ہلو دوستو تو کیسے ہو دوستو میں نے 30 تا فیب کو اللہ ویکنٹا پورا ملو دیکھی تھی لیکن میں نے اس کا رویو نہیں دیا تھا لیکن آج میں اس کا رویو کم گوڈ اینڈ بیڈ ٹھنگز زیادہ بتاؤں گا مطلب کہ مووی میں مجھے کیا چیز پرفیکٹ لگی اور کیا چیز فضول لگی ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بولی ووڈ والوں نے جو اللہ ویکنٹا پورا ملو کو ہندی میں ریلیز ہونے سے روک دیا تھا اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ساری آڈینس تو اسے دیکھ چکی ہے اگر یقین نہیں آتا تو دھنچاک ٹی وی کی 13 فیب والی ریٹنگ دیکھ لو جا کے تو چلو دوستو ابھی ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں گوڈ ٹھنگز اباؤڈ ہندی ڈبڈ اللہ ویکنٹا پورا ملو کی طرف نمبر ون پرفیکٹ ہندی وائس ڈبنگ آف علو ارجن سنکیت مہاترے کی آواز علو ارجن پہ سونے پہ سہاگا والا کام کرتی ہے اور اس مووی میں بھی علو ارجن کی ڈبنگ بہت کڑک تھی نمبر دو علو ارجن کا لوگ اینڈ سٹائل افکارس ہی از سٹائلش سٹار پٹ اس مووی میں جو علو ارجن کا لوگ تھا وہ بہت الگ تھا اور اس میں وہ بہت ہینڈسم لگے ہیں نمبر تھری سٹوری آف دا مووی واز ویری انگیجنگ اتنی پاورفل سٹوریز ہمیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جس طرح مووی ایکشن کامیڈی فیملی ڈراما ساتھ لے کے چلتی ہے تو اس سے مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے نمبر فور مووی میں علو ارجن کے ڈائلاؤگ سنکے آپ کا سیٹی مارنے کا دل کرے گا ڈائلاؤگز علو ارجن کے کریکٹر کو بہت سوٹ کرتے ہیں جو کہ مووی کا سٹرانگ پوائنٹ بھی ہے نمبر فائیو ہر کریکٹر کو جو ٹائم سپیس دیا گیا ہے وہ مجھے کافی پسند آیا ہے اگر مووی میں ہر کریکٹر کو ٹائم نہ دیا جائے تو مزہ خراب ہو جاتا ہے اور اللہ ویکنٹا پروملو نے اسے بہت اچھے سے دکھایا ہے نمبر سیکس جس طرح کی کیوٹ لف سٹوری اس مووی میں دکھائی گئی ہے وہ ہمیں بولی وڈ میں تو بلکل نہیں دیکھنے کو ملتی سو آئی لف دی رومینس بیٹوین جس طرح سے علورجون اور ویلین ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم انسان بس دیکھتا ہی رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا اس سین میں نمبر ایڈ فائملی کیا ہوتی ہے اور اگر کسی کے ساتھ بورا کرو گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس کا جواب ہمیں مووی کے کلائمیکس میں ہی پتا چل جاتا ہے اگین یہ بھی مووی کا ایک سٹونگ پوائنٹ ہے نمبر نائن سٹائلش ایکشن آف علورجون علورجون کو اس طرح کے سلو موشن ایکشن میں دیکھ کے سیٹی اور تالی مارنے کا دل کرتا ہے اور اس مووی کے ایکشن کے ساتھ بھی سیم ہے نمبر ٹین آپ مووی کو دو تین بار دیکھو گے تو یہ مووی آپ کو سیم مزہ دے گی میں خود اس مووی کو دوسری بار دیکھ رہا ہوں لیکن دوسری بار بھی مووی نے بور نہیں ہونے دیا تو یہ تو تھی گوڈ ٹنگز اب چلتے ہیں بیڈ ٹنگز اباؤٹ ہندی ڈپ اللہ وگنٹا پروملو کی طرف نمبر وان مووی کے سانگز کو ہندی میں ڈپ کرنا بہت ہی خراب تھا او مائی گاڈ مائی ڈیڈی سانگ کچھ اچھا لگا ہندی میں ورنہ بوڑا بومہ اور رامولو رامولا جیسے سوپر ہٹ سانگز بھی پھیکے لگ رہے تھے ہندی میں ایسا لگ رہا تھا میوزک کے ساتھ کوئی پوئم پڑھ رہا ہے نمبر ٹو اپیرنس آف ویلن ان دا کلائمیکس جب علو ارجن کلائمیکس میں ویلن کے پاس جاتا ہے تو علو ارجن کو تو ایک سٹائلش ایکشن میں دکھایا گیا ہے لیکن ویلن کو بہت ہی کم ٹائم دیا گیا ہے جو کہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا دوستو کیونکہ مووی بہت بہترین ہے اس لیے مجھے مووی کے بارے صرف دو چیزیں ہی بیڈ لگی ہیں دوستو اگر آپ نے اللہ وکنٹا پروملو ہندی میں دیکھی تھی تو مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو بیڈ اینڈ گوڈ ٹھنگز کیا لگی تھی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور باقی اس قسم کی اور اپ ڈیٹس کے لیے فلم رویوز کے لیے باکس آف اس کلیکشن کے لیے پلیز فلم والا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں